اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ عزیز طلبات آلوات آج ہم جماعت ششم مضمون اردو نظم نمبر تیرہ ہونہار بیٹا جس کے شاعر ہے اکبر الہ آبادی اس نظم کا خلاصہ دیکھنے جا رہے ہیں مقتصر جان پہچان میں دیکھئے کہ اکبر الہ آبادی سولہ نومبر سن اٹرہ سو چھائیلیس کو زلہ الہ آباد کے قضب وارہ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد سے حاصل کی وہ بچپنی سے بہت زہین تھے سن اٹرہ سو ترہتر میں ہائی کوٹ کا امتیان پاس کر کے وقالت کا پیشہ اکتیار کیا اور ترقی کر کے جج کے عہدے پر فائز ہوئے انہیں حکومت کی طرف سے خان باددر کا کتاب بھی ملاتا وہ عورتوں کی تعلیم کی زبردست حامی تھے مگر منگری بھی پرستی کے خلاف تھے ان کی شاعر دلچسپ تن و مزا سے بھرپور اور نصیت آموز ہیں انہوں نے مشرقی تہذیب اور عقلہ کی قدروں کی حفاظت پر زور دیا نو ستمبر سن انیس سو اکیس کو ان کا انتقال ہو گیا اب دیکھتے ہیں نظم کا خلاصہ سب سے پہلے میں کچھ اشیار پڑھتا ہوں اس کے بعد اس کا مطلب سمجھاتا ہوں بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی نازہ ہے اس پہ باپ تو ماں کو گرور ہے خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق اس کا بھی یہ قول ہے کہ ایسا ضرور ہے پیارے بچوں یہاں پہ دیکھیں ہنار اینے قابل لائق اور سرور کے معنی خوشی اور نازہ اینے ناز کرنے والا فقر کرنے والا ظہور ہونا اینے ظاہر ہونا اگر الابادی فرماتے ہیں اولاد کی پیدائش پر والدین کی خوشی اور ہنار بیٹے کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے بچوں میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ نیکیوں کو پسند کرے انہیں بڑائیوں سے نفرت ہو وہ بذروں کی نصیت کو گوھر سے سنے اور اس پر عمل کرے ان کے بڑتاؤں میں سچائی اور محبت ہو اور چالاکی اور دھوکے واضی سے دور رہیں آگے دیکھتے پیارے بچوں البتہ شرط یہ ہو کہ بیٹا ہے ہونار مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے سنتا ہے دل لگا کہ بزرگوں کے پند کو وقت کلام لب پہ جناب و حضور ہے بڑتاؤ اس کا صدق و محبت سے ہے بھرا اس میں نہ ہے فریب نہ کچھ مقروہ زور ہیں رکھتا ہے خاندان کی عزت کا خیالو نیکیوں کا دوست صحبتِ بچ سے نفور ہیں پیارے بچوں یہاں پہ دیکھئے کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں نفور یا نفرت کرنے والا اور مقروز یعنی دھوکہ اور فریب اور وقتِ کلام بات کرتے وقت پند کے معنی یہاں پر نصیحت وہ چالا کی اور دھوکے بازی سے دور ہو ہونار بیٹا ایسا ہو پیارے بچوں کیوں چالا کی اور دھوکے بازی سے دور ہو اپنے والدین کی مدد کرتے ہو اقل مند ہو اور علم و ہنر میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو آگے دیکھو پیارے بچوں فرماتے ہوں قضبِ کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے وفور یعنی زیادہ ہونا شدت ہونا قضبِ کمال یعنی کمال حاصل کرنا لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے پیارے بچوں یہاں پر شاعر کہتے ہیں شاعر نے یہ سمجھانے کے کوشش کیے کہ والدین اپنے اولاد کی بری عادتوں تو پیارے بچوں یہاں پر شاعر سمجھانا چاہتا ہے کہ والدین اپنے اولاد کی بری عادتوں کو نظرانداز نہ کریں اور ان کی تربیت پر توجہ دیں یہ خوبیاں بیٹوں کی طرح بیٹیوں میں بھی ضرور ہے کیونکہ موجودہ زبانے میں مساوات مردوزن پر زور دیا جا رہا ہے یعنی لڑکا لڑکی برابر ہیں اب لڑکیاں بھی تعلیم سے آراستہ ہو کر اپنے والدین اور سماس کے خدوط انجام دے رہی ہے تو پہرے بچوں یہ مقتصر سا کھلاسہ تھا ہونہار بیٹا امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوں گا چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ نئے نئے تعلیم ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں چینل کے پلیلیس میں ضرور جائے وہاں پر تمام مزامین کے ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں پھر ہم ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے پیشکس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ دیکھیں کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں ہونہار قابلہ نے لائک سرور اور خوشی نازہ اینے ناز کرنے والا فکر کرنے والا